ایک ویڈیو آئی ہے تو وہ محترم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ سورہ حج کی آیتیں ہیں تو یہ محترم کی زبان سے نہیں نکل رہا تو اس پر یہ فن فن والا بھی مجھے کس نے بتایا بیٹھے ہوئے بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی کھچائی کی ہے چل پڑھ آگے پڑھ قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا سختی سے تو انہوں نے کھچائی کی ہے اس کی پڑھ والا وجتماعولا پھر اس کی ویڈیو دکھائیے وہ وہ نہیں پڑھا جا رہا اس سے صحیح سے پڑھا بغیرت کی نسل سمجھ نہیں آریتے رکھو تو پوری آیت ہی غلط پڑی ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے زور سے پڑھ 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 اچھ تمہوں نہیں تمہوں تمہوں پڑھ پڑھ بغیرت کولا اسٹماعولاو لہو وائن یسلب ہوں ہم الزوابو شیم 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 لا یستنکی تو لا یستنکی ذور ہو لا یستنکی ذور ہو لا یستنکی تو ابے پھسر جائے گا کیا لا یستنکی ذور ہو لا یستنکی ذور ہو لا یستنکی دور لا یستنکی ذور ہو اللہ سلیم اے گیس کا پائی پلا اس کی چتن لگا ہوں تو یہ بڑے اچھی ویڈیو بنائی انہوں نے تو اس کو وائرل کریں اس سے قادیانیوں کے خلیفہ کا ایمیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا خلیفہ ہوں تو بھائی تم کم از کم کسی قاری کے پاس بیٹھ کے آپ کو نہیں ملاتا ہم کوئی قاری یہاں بتا دیتے آپ کو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے دو لفظ تو سیکھ لیتے اور یہ پورا قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں باقی کا بھی یہی حال ہے تو مرزا قادیانی سے بھی اللہ نے ایسی غلطیاں ہونے دی ہیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے سچا نبی تو دور کی بات ایک شریف آدمی نہیں ہے اور ان کے خلیفے بھی یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں تو اب بھی کسی کو عبرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی عبرت تو اس میں اقل مندوں کے لیے کافی اشارہ ہے وہ دیکھیں ویڈیو کو اس کو وائرل کرنے زیادہ سے زیادہ بڑی زبردست بنائیے